بال تیزی سے سفید ہو رہے ہیں بال دو موہے ہو رہے ہیں بال کمزور اور پتلے ہیں بال روکھے سکھے بے جان سے ہو رہے ہیں اگر آپ کے بال دن با دن گر رہے ہیں اور آپ کو ڈر ہے کہ کہیں آپ گنجے ہی نہ ہو جائیں تو ان تمام مسائل کا حل لے کر آئیں میں ایک چھوٹی سی ریمیڈی کے ساتھ چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میری ویڈیو کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ یہ آپ کے لئے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے تو اس کے لئے چاہیے عاملے اور حریر کا مربع آپ نے کرنا یہ ہے کہ صبح نہار موہ آپ نے ان دونوں مربعوں کو کھانا ہے اور کھانے کے بعد آپ اس کی گھٹلیوں کو پھینکیے گا ماتی سے سنبھال کے رکھئے گا کیونکہ کھانے کے ساتھ اس کے لگانے کے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ دل کی امراض اور میدے کی پرابلم کے لئے بہت ہی مفید ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ آپ کے بالوں کی گروتھ میں بھی ہیلپ فل ثابت ہوگا اور آپ نے جو گھٹلیاں نکال کل رکھی تھیں انہیں پیس کر باریک کر لیں اس کر باریک کرنے کے بعد یہ کچھ اس شکل کا نظر آئے گا میں نے بہت زیادہ اسے باریک نہیں کیا اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ ایک باول لیں اور اس میں میں لوں گی سرسوں کے تیل کے دو چمچ اور اب اس میں میں ایڈ کروں گی جو میں نے گھٹلیاں پیس کے باریک کی تھی وہ میں ساری اس میں ڈال کے مکس کروں گی مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑی دیر تک آگ پہ پکانا ہے اچھی طرح سے پکانے کے بعد اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں یا اب جی تھنڈا ہو جائے تو آپ نے اس کو اپنے سر کے بالوں میں اچھی طرح سے لگانا ہے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے مدد سے سر کے بالوں میں اور جڑوں تک اچھی طرح سے لگانے کے بعد تھوڑی دیر مساج کیجئے گا اور اس کو ایک دو گھنٹے کے لئے ایسے ہی چھوڑ دیں پھر کسی اچھے شیمپو سے اپنے بالوں کو دو لیں اور یہ عمل آپ نے ایک ماہ تک کرنا ہے پروپرلی آپ نے اس کو ایک ماہ تک یوز کرنا ہے اور تب ہی آپ کو اس کا فائدہ نظر آئے گا جی تو ناظرین یہ تھی میری چھوٹی سی ریمیڈی امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا پھر ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ